اکبر ادین اویسی نے اسیمبلی میں اسا تیزہ کی جائداتوں پر تقررات کے علاوہ کئی مسائل کو اٹھایا جناب اکبر ادین اویسی خائد مجلس مقاننہ پارٹی نے خانون شاد اسیمبلی میں مختلف موضوعات کو زیرے بحث لایا جناب اکبر ادین اویسی نے تعلیم سہولیات سے مطالق مختلف موضوعات کے علاوہ ریاست میں اسا تیزہ کی مخلوعہ جائداتوں پر تحرورات کا مطالبہ کیا آٹی سی کو حکومت میں زم کرنے کا عمل کب ہوگا مکمل کہاں ہیں رکاوت جانیے کیا ہیں معاملہ تلنگانہ میں آٹی سی ملازمین کو ریاستی حکومت میں زم کرنے کا چیف منسٹر چندری شیخ ہر راو کی قیادت میں ہوئے کابینا کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کابینا کے فیصلے کے مطابق ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں آٹی سی کو حکومت میں زم کرنے کا بل تیار کیا اور حکومت جائیہ اسیمبلی سیشن میں اس بل کو اسیمبلی میں منظور کروانے کے منصوبے میں ہیں لیکن اس بل کو راج بھون سے تحال منظوری حاصل نہیں ہوئی سرکاری ذرائع کے مطابق اس بل پر گورنر تمیل سائز سوندراجن نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو دنوں سے اس بل پر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا سرکاری ذرائع کے مطابق تیکنیکی وجہات کی وجہ سے اس بل کو حکومت نے گورنر کے پاس روانہ کیا تھا یہاں ذکر بے جانا ہوگا کہ جاریہ اسیمبلی سیشن صرف تین دن کا ہے کل اور آج کی کاروائی تقریباً قریب الختم ہے جبکہ ایوان کی کاروائی کے لیے صرف ایک دن کا وقت باقی رہ گیا ہے ایسے میں آٹیسی ملازمین میں اس بات کو لے کر تشویش کی لہر پائی جاتی ہے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ اگر کل تک بل کوورنر کی منظوری کے بعد اسیمبلی میں پیش نہیں کیا گیا تو پھر یہ کاروائی تل سکتی ہے یہ بھی کہا جا رہا کہ آئندہ چند ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مانسون سیشن اسیمبلی کا آخری سیشن ہو اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بل شاید انتخابات کے بعد کے اسیمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے ملازمین کے مسائل پر تلنگانہ انجی اوز اور ٹی جی اوز کے خائدین کی چیف نیسٹر چندری شکھر راو سے ملاقات تلنگانہ انجی او ٹی جی او اور ملازمین کی دیگر یونینوں کے خائدین نے چیف نیسٹر چندری شکھر راو سے سیکنڈ پی ریویجن کمیشن قائم کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر نظر ساری کرنے کی اپیل کی ہے اس سلسلے میں وزیر ویسری نواز گوڑ کی خیادت میں ملازمین یونینوں کے جی اے سی لیڈروں نے چیف نیسٹر کے ساتھ مل کر ایک یاد داشت پیش کی اپنی درخواست میں انہوں نے پی آر سی ریپورٹ کے بقایا اکم جلائی سے انٹرمیڈیٹ اینڈیمنٹی کا اعلان کرنے اور سرکاری ملازمین سمیت تمام کانٹریکٹ اور آٹھوٹسنگ ملازمین کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے کی اپیل کی پرین فائرنگ میں شہید ہیدر آبادی نوجوان کی بیوہ کو سرکاری نوکری اور ڈبل بیڈروم مکان دینے تلنگانہ حکومت کا اعلان تلنگانہ حکومت نے فرقہ وارانہ ہم اہنگی کی ایک بہترین مسان ملک بھر کے لیے پیش کرتے ہوئے گزشتہ پیر کو مہاراشترا کے پالگر ریلوے اسٹیشن کے قریب جائپور ممبائی سنٹرل ایکسپریس فرین میں آر پی ایف کانسٹیبل کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہائیدر آبادی نوجوان کی بیوہ کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کی درخواست پر وزیر بلدی نظم نسک تارک رامر راؤ نے شاہن انجم کو بلدیا کسی محکمہ میں سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ کل ہی نوکری کے آرڈر جاری کریں گے اسی طرح بی آر ایس پارٹی کی جانب سے ہر لڑکی کے نام پر دو لاکھ روپے دینے اور ڈبل بیڈروم کے مکان دینے کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اعلان کرتے ہوئے وہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کو ملک کے لیے مثال پیش کرنے کی کوشش کریں گے ٹاماتر کی قیمت فی کلو تین سو روپے تک پہنچ سکتی ہے خومدار الحکومت دہلی میں ٹاماتر کے قیمت فی کلو دو سو پچاس روپے ہو گئی ہے زمرے کی غزہ میں کسرہ سے استعمال ہونے والے ٹاماتر کو ہول سیل مارکٹ میں قیمت دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ہے اور ٹاماتر کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے مدر ڈیری نے بھی چھار شمبے کو ٹاماتر دو سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے فرخت کیا ہول سیل تاجرین نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ٹاماتر کی قیمت بڑھ کر تین سو روپے فی کلو ہو سکتی ہے یہاں یہ ذکر گزشتہ چند دنوں سے ٹاماتر کی قیمت آسمان پر ہے قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ کی وجہ سے خاص طور پر ہوتلوں میں بھی ٹاماتر کے استعمال سے پرہیس کیا جا رہا ہے جبکہ فوٹ سربراہ کرنے والی بعض کمپانیوں نے پہلے ہی کھلے عام اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے کھانوں میں ٹاماتر ڈالنے بند کر دیے ہیں ہائدرباد کے بعض علاقوں میں سات اور آٹھ تاریخ کو پانی کی سربراہی نہیں ہوگی سنگور سے گریٹر ہائدرباد کو پانی سربراہ کرنے والی بارہ سو ایم ایم ڈیا پی ایس پی پائپ لائن خانہ پور کے پاس لیکیج ہو گئی اس لیکیج کی مرمت کے لیے اس مہینے کی سات تاریخ کی صبح چھے بجے سے آٹھ تاریخ منگل کی صبح چھے بجے تک کام جاری رہیں گے مرمت کے کاموں کی وجہ سے چوبیس گھنٹے تک سنگور سے خانہ پور تک کے ریزروائر کے تحت کے علاقوں میں نلوں کے ذریعے پانی کی سربراہی نہیں ہوگی یہ بات حکام نے بتائی شیخ پیٹ، ٹولی چوگی، گل کنڈا، بوجا گٹا، ریزروائر کے تحت علاقہ گنڈی پیٹ، کوکا پیٹ، نارسنگی، پوپال گوڑا، منی کنڈا، خانہ پور، نیک نام پور، منچی ریولا علاقوں میں پانی کی سربراہی متاثر رہے گی ممبائی ہائی کورٹ کے جج نے کوٹ ہال میں ہی اپنے استفاقہ کر دیا اعلان کوٹ ہال میں موجود وقلہ اور عدالتی عملہ حیرت زدہ ممبائی ہائی کورٹ کے ایک جج نے کوٹ ہال میں ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے اچانک اپنے اہدے سے استفاقہ دینے کا اعلان کر دیا اس اعلان نے کمرہ عدالت میں موجود افراد کو حیران کر دیا ممبائی ہائی کورٹ کی ناکپور بنچ کے جج جسٹس روہد دیو نے ذاتی وجہات کی بنا پر اپنے استفاقہ کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ بیان ناکپور میں ممبائی ہائی کورٹ بنچ کے کمرہ عدالت میں دیا اس وقت وہاں موجود ایک وکیل نے یہ بات بتائی جسٹس روحید دیو نے کہا کہ عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جسٹس روحید دیو نے عدالت میں استفاقہ اعلان کرتے ہوئے کورٹ ہال میں موجود وقلہ اور عدالتی عملہ سے مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ سب سے معذرت قواں ہوں میں نے کئی بار آپ پر اپنا غصہ ظاہر کیا ہے میں نے یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا بلکہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہا تھا آپ سب میرے خاندان کے افراد جیسے ہیں مجھے معاف کر دے میں نے استفاقہ دے دیا ہے میں اپنی عزت نفس کے خلاف کام نہیں کر سکتا آپ سب کو سخت محنت کرنی ہوگی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس روحید دیو نے بتایا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عودے سے استفاقہ دیا چار منار پیڈاستریشن پروجیک کے لیے سو کڑھ روپے کا اعلان پرانے شہر میں دو ملٹی لیول پارکنگ لوٹ اور موساندی پر ہاکرز کے لیے دو بریج تلنگانہ حکومت نے چار منار پیڈاستریشن پروجیک کی تکمیل کے لیے مجید سو کڑھ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا ہے ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر دین اویسی کے مطالبے پر وزیر بلدی نظم نقص تارک رامہ راؤن نے چار منار پیڈاستریشن پروجیک کے لیے سو کڑھ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پروجیک کو مکمل کرنے میں تیوی سال لگ گئے لیکن وہ تیقن دیتے ہیں کہ آئندہ سال دوہزار چوبیس تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے چار منار بس اسٹریشن اور قلوت میں پینشن پی منٹ آفیس کے قریب دو ملٹی لیول پاکنگ لوٹ تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے اسی طرح وزیر محصف نے موسیٰ ندیب پر ہاکرز کے لیے دوبرش تعمیر کرنے کا اعلان کیا